موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھیں ایس ایڈ بی نیوز اور میں ہوں نادیا خان نصیر آباد انتظامات کا پوٹ فیڈر کینال سے زری پانی چوری کے خلاف بڑا گرینڈ اپریشن درجن و غیر قنونی وارٹر کورسز مسمار کر کے پمپنگ مشینوں ہائی پاور جننیٹر بجلی ٹرانسفارمر اور ایک ٹریکٹر کو ہٹا کر سرکاری قبضے میں لے لیا دیکھتے ہیں نصیر آباد سے ہمارے نمائندے عبداللہ بلوچ کی یہ ریپورٹ بلوچستان ہائی کورٹ کے احکامات اور کمیشنر نصیر آباد کی خصوصی ہدایات پر کنال سے زری پانی چوری کے خلاف بلا امتیاز اپریشن دیاری رہے گا پورٹ فیڈر کنال بیرون سے پانی چوری برداشت نہیں کی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکر کی میڈیا نمائند کو تفصیلی بریفنگ اس موقع پر اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جلیل احمد اور تحصیل دار بہادر خان خوصہ بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکر نے کہا کہ پورٹ فیڈر کنال میں ہر سال خریف کے سیزن میں زری پانی چوری کے خلاف لوگ احتجاج اور روڈ بند کرتے تھے لوگوں نے پانی چوری کے خلاف بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا انہوں نے بتایا کہ اس بار بلوچستان ہائی کورٹ کے احکامات اور گورنمنٹ پلیسی کے مطابق کمیشنر نصیر آباد دویزن آبے سلیم قریشی کی خصوصی ہدایت پر کنال سے زری پانی چوری کے خلاف چھے جون سے بلا امتیاز گرینڈ اپریشن جاری کیا گیا ہے پورٹ فیڈر کنال سے رون سے پانی چوری کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی پہلے مرحلے میں غیر قانونی طور پر ہٹائے گئے وارٹر کورسز کو مسمار کر کے لگائی گئی ہائی پاور مشینری بجلی ٹرانسفارمرز بمپنگ مشینوں کو ہٹا کر سرکاری قبضے ملیا جا رہا ہے ضرورت پڑی تو دوسرے مرحلے میں جاری اپریشن کے ساتھ پانی چوری کرنے وہ کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لاکر مقدمات درج کروا کے ان کی گرفتاریاں بھی کرائی جا سکتی ہیں ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ پورٹ فیڈر کنال اندرون کے ذمہ داروں اور کاشت کاروں کا حق ہے کنال اور اس کی زیلی نہروں کے ٹیل تک ذریعہ اور پینے کے پانی کی فرامی کو یقینی بنایا جا رہا ہے جس میں کسی کی بھی کوئی ہے مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا کہ گویشتہ شب جاری گرینڈ اپریشن کی نگرانی خود کمیشنر نصیر آباد اور میرے ساتھ ایس ایس پی نصیر آباد عرفان بشیر نے بھی کی رات دیر تک اپریشن جاری رہا اور جاری رہے گا یہاں پٹ فیڈر کنال میں پانی کا بہت بڑا ایشو ہوا کرتا ہے اور لوگ سڑکوں کے اتجاز کرتے ہیں لوگ ہائی کورٹ تک چلے جاتے ہیں جو بیرون میں الیگل پائپس لگے ہوئے ہیں تو ہم نے کمیشنر صاحب کی ڈائریکشنز پہ اور ہائی کورٹ کی جو تین چارٹ ڈیسیجنز آئے ہوئے ہیں اس کی ڈائریکشنز پہ ہم نے سولہ جون سے آپریشن شروع کر دی واب دعوالیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو پٹ فیڈر کنال کے بیرون میں الیگل وارٹ پمپس ہیں مشینیں لگی ہوئی ہیں چینل مشین کا حصہ آئے ہیں ہمارے ایس ایس پی صاحب ساتھ پہ تین مجھے تک میں پرسنلی موکے پہتا تو اس میں یہ پمپ سے چھوٹے بڑے وہ سولہ ہم نے لیے ہیں ایک ٹریکٹر ہیں اور ایک بہت بڑا جنریٹر ہیں اس آپریشن کا مقصد یہ ہے کہ پٹ فیڈر کا پانی جن کسان اور ذمہ داروں کا حق ہے اندرون میں وہ ٹیل تک انس کو پہنچنے چاہیے سپسٹ کے لیے اور جو بیرون میں ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ایک کلیر کٹ میسیج ہے کہ پانی ادھر ہم نہیں چھوڑیں گے بلکل نہیں چھوڑیں گے یہ آپریشن ہمارا چلتا رہے گا یہ ہمارے جاری ہیں جو ادھر آپریشن کریں گے پہلے مرحلے میں ہم اس کو صرف ان کی جو مشیدری ہے وہ اٹھا لیں گے اس کے چینل بغیرہ ہیں اس کو مصمار کریں گے نیکس مرحلے میں ہم اس کے خلاف کانونی کاروائی بھی کریں گے ایف آئی آر ہم ان کے خلاف چھوڑ کریں گے وہ گورنمنٹ کی ڈائریکشنز ہیں گورنمنٹ کی پولیسی ہیں کہ یہ ہم نے پانی چھوڑی نہیں ہونے دینا ہے اور یہ آپریشن ہمارا چلتا رہے گا ایف آئی آر کل کی کاروائی میں ہم نے نہیں کیا جیسے میں نے ذکر کیا مزید پر دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں ایزر بی نیوز فالو کریں ایزر بی نیوز کو یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک پر